موسیقی چند اہم انکشافات کے بارے میں بتائیں گے جن سے ابھی تک شاید آپ نہ واقف ہوں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آخر مائی کے بعد ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتسائب ویس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوست جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا کی وابا میں مبتلا ہے اور پوری دنیا کے ممالک کو فلحال اس چیز کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے اس بیماری سے نجات حاصل کریں گے اور اس کو الویدہ کہہ سکیں گے جہاں پوری دنیا اس وقت پریشان ہے وہیں پردے کے پیچھے کچھ ایسی چالیں بھی چلی جا رہی ہیں جو شاید ابھی تو دنیا کے سابنے واضح نہیں ہیں لیکن بہت جل دنیا کے سامنے منظر آم پر آ جائیں گی اور سب کو حیران کر دیں گی ایک ریپورٹ کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ اصل کہانی تو مئی کے مہینے کے بعد شروع ہوگی ذرائقہ اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بڑھتی ہوئی وبائی بیماری کی وجہ سے تیل کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور طلب میں کمی آئی ہے لہٰذا تیل کی قیمت اس وقت منفی سطح پر آ گئی ہے اور یہاں آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ پوری دنیا کے ممالک کے پاس تیل کے زخائر بھی خاتم ہو گئی ہیں اور پیداوار ابھی بھی طلب سے زیادہ ہے جس کے باعث تیل کی قیمت اس قدر گری ہے اور اتنا گرنے کے بعد ایسا تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ اس کی قیمت منفی سطح پر چلی گئی ہو جو ایک پل کے لیے پوری دنیا کے لیے حیران کن بات تھی اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت تیل کی قیمت ایک ٹوائلٹ پیپر سے بھی کم ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب بات ہے تیل کی پیداوار کے حوالے سے اجراس میں آج سے چند روز پہلے میکسیکو نے یہ اہد کیا تھا کہ وہ اپنی پیداوار میں کمی کرے گا اور اس حوالے سے امریکہ نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ وہ میکسیکو کے اس اقدام میں اس کی بھرپور مدد کرے گا اگر خبروں کی مانی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آئل کی سنت میں پچاس میلین ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوانائی کی سنت بھی متاثر ہوگی اور تیل کی منڈی کریش کرنے کی وجہ سے اضافی تیل زخیرہ کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے امریکہ کی تیل کی کمپنیوں کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس وقت تیل کی قیمت منفی کی کم سطح پر آ چکی ہے امریکی تیل ساز کمپنیوں کا روان برس جون کے لیے خام تیل کی قیمت کم ہے اس حوالے سے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ پیر کے روز اس کا کاروبار بیس ڈالر سے چلا یورپ اور دیگر میں تیل کی قیمت آٹھ ڈالر تک آئی ذرائقہ اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ تیل کی تجارت مستقبل کی قیمت کے ہی ساب سے کی جاتی ہے اور مئی تک کے معاہدے کل منگل کے روز ختم ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے کمپنیاں تیل کو ان ممالک کے حوالے کرنا چاہ رہی ہیں جنہوں نے اسے خریدا تاکہ انہیں اضافی اس حوالے سے اضافی اخراجات نہ ادا کرنے پڑے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس تیل کو زخیرہ کرنے کی جگہ موجود نہیں ہے کیونکہ تیل کی پیداوار تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہے لیکن پوری دنیا میں کرونا وائرس کے باعث لاکڈاؤن کے پیچے نظر تیل کی استعمال کی گھپت کم ہے اس حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور کینیرا میں تیل نکالے والی کمپنیاں اپنا کام بند کر رہی ہیں ذرائقہ اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی پیداوار کو کم کرنے کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے تھے اس حوالے سے اپریل کے مہینے کے آخر میں اپیک ممالک جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے اس نے اور اس کے تحادیوں نے تیل کی پیداوار میں دس فیصد کمی کا اعلان کیا تھا لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ ان ممالک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کی جانے والی کٹوتی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس سے سنت پر کچھ فرق پڑتا اور عالمی مندی جو کہ شدید مندی کا شکار ہے اس کے حالات میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملتی تیل برامت کرنے والے اپیک ممالک اور اس کے اتحادی جیسا کہ روس پہلے ہی تیل کی پیداوار کم کرنے پر اتفاق کر چکا ہے امریکہ سمیت دیگر ممالک نے تیل کی پیداوار کو کم کرنے کا فیصلہ کاروباری سطح پر کیا ہے اس وقت کام تیل کی زبلائی ابھی بھی زیادہ ہو رہی ہے اور ایک بڑا مسئلہ اس کو سٹور کرنے کا ہے اور سب اسی پریشانی میں ہیں کہ آخر اسے سٹور کیسے کیا جائے ذرائع کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ جب تک ساری دنیا سے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث لاگ جاؤن میں نرمی نہ ہو جائے اور تیل کی ڈیمان میں اضافہ نہ ہو دنیا میں زمین و سمندر میں تیل کے زخائر تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آنے والے وقت میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہوں گی اور عالمی منڈی کا انحصار تیل پر ہوگا امریکہ میں تیل زخیرہ کرنے کی سہولیات ختم ہو چکی ہیں اس حوالے سے سرمایہ کاری میں بھی کمی دیکھنے میں آئے گی اور اس حوالے سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیل برامت کرنے والے کچھ ممالک کے لیے مسئلہ پہچیدہ ہو جائے گا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ کئی ممالک میں تیل کی پیداوار بلکل گر جائے گی لیکن اسی حوالے سے اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو وہ سیف دکھائی دیتا ہے کیونکہ سعودی عرب نے چین کے ساتھ بڑی ڈیل کر رکھی ہے غیر مستحق مارکیٹ میں آخر بچے گا کون صرف وہی جو خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے توانائی کی سنت میں بھی تبدیلی آنے والی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ تیل کی مندی میں گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے اور اسی حوالے سے ماہرین نے بڑی پیشین گوئی کر دی ہے کہ اس میں سعودی عرب روس اور چین فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس تیل زیادہ زخیرے کرنے کی گنجائش ہوگی چین کے حوالے سے بھی ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے اور ذرائقہ کہنا ہے کہ چین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دنوں میں تیل زخیرہ کرنے کے یونٹس بنا سکتا ہے جس سے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیل زخیرہ کر سکے ذرائقہ اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ چین نے چھ دن میں ہسپتال بنایا اس وقت تمام ممالک پریشان ہے لیکن اس پریشانی کے عالم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گیم کھیلا جا رہا ہے جس میں لڑائی بڑے کھلاڑیوں کے درمیان ہوگی اس حوالے سے ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ اس گیم میں امریکہ کی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ گیم میں بال سعودی عرب روس یا چین جیسے ممالک کے پاس نہ جائے ایک انکشاف میں یہ بات بھی صاحب نے آئی ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کو ریاستیں خریدنا شروع کر دیں گی اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ممکن امکان ہے کہ تیل کے حوالے سے جنگ بھی چڑھ سکتی ہے لیکن یہ جنگ ماضی کی تمام جنگوں سے الگ ہوگی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آخری جنگ میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا اور جنگ میں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوگا جو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرے گا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ میں کون غلط فیصلے کر کے اپنے لیے نئی مشکلات کھڑی کرتا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اصل کہانی تو مئی کے مہینے میں شروع ہوگی دوستو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے یہ کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ جس طرح سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے سعودی عرب نے اپنی پیداوار کو بڑھا دیا ہے اسی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ تعلقات اب شدت اختیار کر گئے ہیں جب سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا اس وقت بھی امریکہ نے مسلمانوں کو اپس میں لڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت سعودی عرب کی اکلمندی اور دوسرے ممالک کے سمجھانے کی وجہ سے سعودی عرب کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہوگا اسی وجہ سے وہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹا اور انہیں کامیابی مل گئی اور مسلمان آپس میں لڑنے سے بچ گئے لیکن اب جس طرح سے سعودی عرب نے امریکہ کے خلاف سازش رچی یہ اسی حوالے سے کہ تیل کی پیداوار بڑھا دی اس وجہ سے امریکہ بھی پریشان ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ سعودی عرب کو نقصان ہوتا ہوا زیادہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کی جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل ہو چکی ہے اب امریکہ کو سب سے زیادہ اسی بات سے پریشانی ہے کیونکہ ایک تو وہ پہلے پریشان ہے کہ جس طرح سے چائنہ کی معشد جو ہے وہ مستاکم سے مستاکم ہوتی چلی جا رہی ہے امریکہوں کو اس بات کی پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنہ جو ہے یہ سوپر پاور بن جائے اور یہ جو ایک نام ہمارے ساتھ جڑا ہے ہماری جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن نہ جائے اسی لیے اور اب جب تیل کا معاملہ آتا ہے تو زخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی پریشانی ہے کہ زخیرہ اتنے آئل کو کس طرح سے کیا جائے گا اور قیمتوں میں جس طرح سے کمی ہوتی چلی جا رہی ہے جو کہ صفر سے بھی نیچے چلی گئی ہیں اب امریکہ کی پریشانیاں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں سعودی عرب کی چائنہ کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ تھوڑا سا اسے ایج حاصل ہے کہ اسے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ امریکہ کو ہو سکتا ہے روس کو ہو سکتا ہے تو اب اس ساری صورتحال میں دوسرے ممالک جو ہے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اگر پاکستان کی بات کی جائے پاکستان میں اس وقت تیل کی قیمتوں میں اگر کمی کی جاتی ہے تو لاکڈاؤن کی صورتحال میں عوام کے لیے یہ ایک بڑا ریلیف ہو سکتا ہے لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے کتنا دیا جائے گا اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا بارال ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جتنی قیمت عالمی منڈی میں تیل کی گری ہے تو پاکستان میں تیل کی قیمت کم از کم چوبیس سے پچیس روپے کم ہونی چاہیے لیکن اب اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا بارال اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ بارہ چودہ روپے یا پندرہ روپے تک جو ہے وہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے اور یہ عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہو سکتا ہے اور اگر چاہے حکومت پاکستان جو ہے اس کو مزید بڑھا کر پچیس سے تیس روپے کرتی ہے تو یہ عوام کے لیے ایسی صورتحال میں کہ جب پورے ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند پڑے ہیں اوپر سے رمضان کی آمد آمد ہے تو اس وجہ سے عوام کے لیے یہ ایک بڑا ریلیف ہو سکتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان جس طرح سے اپنی کوششوں میں لگی ہے پچھلے تیس پینتیس سالوں میں جو ملک پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے اس کو بہتری کی طرف گامزن کرتے ہوئے اب انشاءاللہ اس تیل کی ریٹ کے حوالے سے بھی وہ عوام کے لیے کچھ فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی اور کچھ اہم اور ضروری اعلانات جو ہیں ہمیں ابھی جلد ہی انشاءاللہ سننے کو ملیں گے تو اسی امید کے ساتھ کہ دوستو اللہ تعالی ملک پاکستان اور تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ